عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم رباب قسمی سپیشل رمضان پروگرام زائقہ لے کر حاضر حدمت ہوں کیسے ہیں آپ خدا کرے آپ خوش خورم ہوں اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں بزرگوں کے ساتھ یہی دعا ہوتی ہے میری پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے اور آپ کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم خیر و آفیت کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں بہت اچھا وقت گزر رہا ہے ہمارا اور آپ کا ساتھ بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور نزدیک آری ہے عید بھی رمضان جو ہے آخری عشرے میں چلا گیا ہے اور عید کی شاپنگ میں کافی مصروف ہوں گے آپ بھی اور عید کی جو خوشیاں ہیں وہ دوبالہ ہو رہی ہوں گی انہی خوشیوں کو ہم برقرار رکھنے کے لیے آپ کے سامنے آتے ہیں اور نتنے جو ریسپیز ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں میں یہی کوشش ہوتی ہے میری اور پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی یہی دعا کی ہے ابھی بھی یہی دعا اپنے پروردگار سے کرتی ہوں کہ مجھے وہ طاقت نہ دے جسے میں دوسروں کو کمزور سمجھوں مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے ہی سینے میں رکھوں مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی نظر نہ آئے مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں انشاءاللہ یہی ہماری دعا ہے اور اسی پہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر روز ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے عید قریب آگی ہے میٹھے میٹھے پکوان بھی بنیں گے جیسے کہ آخری عشرے میں ہیں ہم رمضان کے اور یہ رمضان جو ہم سے جدا ہو رہا ہے اس کا بھی ہمیں افسوس ہے کہ اس کی رحمتیں برکتوں سے ہم جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے پر دعا کرتے ہیں کہ ہدا ہمیں ایک اور بھی حیات عطا کرے تاکہ ہم دوسرے رمضان میں اس کو حاصل کر سکیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہمیشہ مسلسل کچھ دنوں سے میرا ساتھ دینے کے لیے ہماری سسٹر تعلیت صاحبہ جو ہیں وہ شامل ہیں اس پروگرام میں میں سلام علیکم کرتی ہوں آپ کو السلام علیکم کیا حال ہے الحمدللہ کیسے گزر رہی ہے بہت اچھی ماشاءاللہ آپ کو میسیج ماشاءاللہ بہت خوبصورت الہی امین اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتفرمائی الہی امین یہی دعا ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے ہماری سسٹر تعلیت صاحبہ جو ہیں وہ اپنی ریسپی لے کے آتے ہیں اور میرے ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں دے رہی ہیں مجھے کافی اچھا لگ رہا کہ ہم جو ہے اچھی اچھی ریسپی لے کے آتے ہیں اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارا آغاز ہوتا ہے آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور اپنے ناظرین کے لیے ہم کون سی ریسپی لے کے آئی ہیں اید کے حوالے سے اب اید ماشاءاللہ نزدیک آ رہی ہے تو وہ موں میں ٹیسٹ میٹھا آنا شروع ہو گیا ہے میٹھی اید جیسے اس کو کہتے ہیں تو آج میں ایک ایرابک میٹھا ہے اس کو ان کی زبان میں بس بوسا کہتے ہیں اچھا بس بوسا بس بوسا یہ نورملی جیسے کیک ہوتے ہیں اس طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ کیک ہم پلین فلار سے بناتے ہیں لیکن یہ میٹھا ہم سوجی سے ملینہ سے بناتے ہیں تو اس میں یہ ایک نئی چیز ہے نئی چیز ہے اور انگریڈینٹس جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کیا اس میں جو ہے ایشیاں وہ ہم ایڈ کریں گے اور یہ کس طرح سے جو ہے بیٹھی جو ریسپی ہے ہماری کیا نام بتایا آپ نے بس بوسا بس بوسا بہت مشکل نام ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان پر آجائے بس بوسا یہ ان کی تریڈیشنل ڈش ہے اور مطلب یہ جیسے طرح ہمارے ہم مٹھائی ہوتی ہے اور ہم کہیں جاتے ہیں جو بھی ایسے مواقع آتے ہیں خوشی کے تو یہ وہاں پر اس طرح آپ اس مٹھائی کا بہت احتمام کرتے ہیں جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو مٹھائی کا ڈبا لے کے جاتے ہیں مٹھائی کو ہم اہمیت دیتے ہیں تو یہ وہاں پر جو ہے ایر بک میں بس بوسا بس بوسا جو ہے وہ یہ ڈیش ہے بلکل اور میٹھا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح بنتا ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے پھر بتائیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رسپی میں کیا کیا اشیا جو ہے وہ ڈلنے والے ہیں اس میں سوجی ہے دودھ ہے چینی ہے اور کوکرنٹ پاوڈر ہے اور مکھن ہے بٹر بیکنگ پاوڈر اور یہ ہم سیرپ کے لئے اوپر سے یوز کرتے ہیں یہ گانیشنگ کے لئے اور انڈیس میں بڑھتے ہیں اچھا الائچی ہیں اور ہمارے پاس زافران بھی ہے ہمارے پاس الائچی بھی ہے زافران بھی ہے یہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے بعض لوگ کو الائچی کا ٹیسٹ پسند نہیں آتا ہے اور تو آپ الائچی نہ ڈالیں زافران سیرپ کے لئے ہوتا ہے کہ اس کو ذرا سا کلر دینے کے لئے تو یہ ناظرین آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے اوپر سے جیسا بھی آتا ہے اور وہ دوسرا کیا ہے وینائلہ اسیسنس وینائلہ اسیسنس ہے تو یہ بھی اس کے اندر جو آپ کا بٹر ہے اس میں پڑتا ہے اچھا یہ کتنی آپ نے یہ جو سوجی ہے یہ کتنی لیے یہ سوجی دو کپ ہے اور انڈے دو عدد ہوں گے اور دودھ جو ہے وہ دو پیالی ہے اور چینی بھی بعض لوگ بہت میٹھا کھاتے ہیں تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن چینی یہ جو بیٹر ہے اس میں چینی پورا اس کو میٹھا نہیں کرتے کیونکہ کچھ اس کو سیرپ میں شامل کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کے حسب زائقہ یعنی بعض لوگ بہت میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ کم میٹھا تو ایک کپ چینی ہے ٹھیک ہے اور باقی ہم سیرپ میں ڈالیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ کرتے ہیں تو ہم شروع کریں بسم اللہ کر کے بڑھتے ہیں اپنی کوکنگ کی جانب آگاز کرتے ہیں اچھا آپ مجھے رپورٹ اچھا یہ بول چاہیے بلکل بول دے دیجئے اور مجھے ذرا وسکر بھی دے دیجئے اچھا یہ رہی ہماری چیزیں پہلے ہم ناصرین یہ انڈے اس میں اچھی طرح میکس کر لیں گے جی اچھا یہ جو بس بوسا ہے یہ دکھنے میں کیسے مطلب جب تیار ہوگا تو کیا یہ جیسے ٹکڑوں کی شکل میں بلکل جب ہم بے کرنے اس کو رکھیں گے اس سے پہلے ہم اس کو پیسز میں کر لیتے ہیں اچھا جی ناصرین اور ایسا کرتے ہیں کہ گیس جو ہے وہ اپنا آن کرتے ہیں اور اس پہ ہم نے تھوڑا سا جو مکھن ہے اس کو پگلانا ہے آپ کو سپون چاہیے بلکل چاہیے لے سپون اور مکھن کو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ پگلا لیں اگر مایکرووے میں آپ رکھتے ہیں تو ایک منٹ میں وہ بگل جائے گا ابھی دیکھیں جیسے ابھی پین گرم ہوا اور اس کو ہم نے بند کر دیا اس سے ساہمیں سوفٹن کرنا ہے سوفٹ اس کو کرنا ہے تو تھوڑی سی ہیٹ اس پہ رہنے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وہ میں بڑا چاہیے چھوٹا چاہیے چھوٹا چاہیے میں لگتے ہیں اس کو یہ لے لے یہ بڑی لے لے اچھا یہاں پہ ہم نے مکھن کو پگلا لینا ہے بس اب بڑھ جائے چاہیے اور بلکل ہی چند لمحوں میں یہ مکھن جو ہے وہ پگل کے سامنے آ چکا ہے اور یہاں سے ہم نے مکھن جو ہے وہ لے کے اپنی سوجی کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے پہلے ہم ذرا اس کو گریس کریں اپنی ڈیش کو جس میں یہ جائے گا بہت اچھی سی خوشبو نکلنے شروع ہوگے نی مکھن کی سوندھی سوندھی خوشبو تو اچھا اب روزے میں یہ سب ہم کر رہے ہیں ناظر وہ زیادہ کچھ خوشبو ہیں جو ہمیں اچھی لگنے لگیں ہمیں ہر خوشبو کی شدت ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی اچھا میرے پاس برش تھا ابھی اس کو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو ڈھونڈ کے میں دے سکوں لیکن نظر نہیں آرہا تو چمچ کے ساتھ ہی ٹھیک ہے ہو گئے ہو گئے کافی تو ہو گئے یہ ہماری ڈیش جو ہے اچھا کیار ہو گئی ہے اس کو ہم سوفٹن کردیں اوکے اور اسی میں ہم سوجی مکس کریں سوجی مکس کریں گے یہ رہی سوجی یہ ہماری ٹو کپ سوجی سے چلی گئی دو کپ ناظرین ہمارے پاس تھی وہ سوجی تھی جو کہ ہم نے اس کے اندر شامل کی ہے مکھن کو پگلا کر پہلے تھوڑا سا جو ہم نے اپنی ڈش ہے اوون کی ڈش اس کو ہم نے تھوڑا سا بٹر لگایا ہے اور پھر جو باقی کا بٹر ہے اس کے اندر ہم نے سوجی کو مکس کر دیا ہے اب یہ دیکھیں گے ایک کپ ہم اس کے اندر ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے تھوڑی سی زیادہ ہے شگر جو کہ اس کے ساتھ ہم نے شامل کر لی اچھا یہ گیس پہ رکھ کے ہم نے نہیں کرنا مطلب یہ برتن میں ہی اس کو جب مکھن جو ہے وہ پیگل جائے گا سوفٹ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو اس کے اندر ہی جو ہے وہ ساری چیزیں شامل کریں اور یہ ایک کپ کوکونٹ پاوڈر اوکے یہ جا رہا ہے اچھا آپ کو برتن بڑا تو نہیں چاہیے بس میں نے اس میں اب بھی مکس کر لی اچھا اس میں مکس کر لینا انڈوں میں مکس کروں جی اس لیے میں اس میں کر رہی ہوں کیونکہ اگر انڈے مل جاتے تو یہ بہت اچھی طرح مکس نہ ہوتا اچھا اچھا اس لیے اس کو یہ ڈرائے ڈرائے الگ ہو رہا ہے اچھا اس کے اندر ہم نے کوکونٹ جو پاوڈر ہے کرش کوکونٹ ہے وہ ہم نے استعمال کیا ہے وہ چلا گیا ہے اس کے اندر جو شگر ہے وہ چلی گی ہے سو جی ہے اور بٹر ہے یہ ہم نے سب کو مکس کر کے تو ادھر ہم نے انڈے جو ہیں وہ پھینٹے ہوئے ہیں اور انڈوں کے ساتھ مکس کریں گے یہاں پہ بیکنگ پاوڈر جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہوگا اچھا ہے بیکنگ پاوڈر جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو با جی آپ بتائیے کہ کیسے جا رہے ہیں ابھی آپ کے جو روزیں ہیں وہ کس طرح سے آپ ان کو منیج کر رہے ہیں اور کیا کوئی مشکل پیش تو نہیں آرہی ہمارے بریٹن میں آپ کو روزوں میں الحمدللہ موسم بڑا اچھا ہو گیا پچھلے دنے بہت گرمی تھی لیکن آپ کو تو اتنی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ جیسے کہ آپ بہرین میں رہتے ہیں بلکل تو وہاں پہ تو کافی گرمی پڑتی ہوگی بہرین میں تو ماشاءاللہ کبھی تیمپریچر تک چلا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ باہر ہوتے نہیں ہیں اچھا اندر ہوتے ہیں اندر ہوتے ہیں اور آپ بس اپنی آپ گھر سے اتنی فاصلہ ہے جتنا آپ گاڑی میں بیٹھیں یہ آپ کو گرمی برداشت کرنی ہوگی باقی یہ ہے کہ وہ اتنی زیادہ گرمی محسوس نہیں ہوتی اور وہ ظاہر ہے جب آپ کسی ٹھنڈے کمرے سے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی دیر تک تو آپ ماشاءاللہ اچھے تیمپریچر اپنا مینٹین کر لیتے ہیں جو گھر کا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اور سارے مال وغیرہ وہیں آپ جائیں تو وہ سب ایک کنڈیشنڈ ہیں تو وہ آسانیہ بہت ہے باہر کا اتنا زیادہ باہر دھوپ میں اس لئے اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے بلکل نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ تھوڑا ایسے ہیں کہ اگر اندر ہیں تو تب ہی اتنی ہیٹ نہیں لگتی لیکن جب باہر نہیں کرتے ہیں تو تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے کہ گرمی ہے اس لئے کہ یہاں پھولوشن نہیں ہے اور وہ جو سورج ہے وہ داریک چاپ کو پڑا ہوتا ہے بلکل بلکل تو وہ بہت ہی محسوس ہوتا ہے اور آپ کی سکن کو ایک دم جلا دیتا ہے اگزیکلی یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو سوجی ہے اس کے اندر جو کوکوناٹ پاوڈر اور شگر اور بٹر اس کے علاوہ چینی یہ ساری چیزیں شامل کر کے بیکنگ پاوڈر اندے جو ہم نے بیٹ کیا تھے اس کے ساتھ شامل کر رہے ہیں دودھ بھی اس کے اندر دلے گا جی بیکنگ پاوڈر کی کتنی بیکنگ پاوڈر میں نے فلیٹ ون ٹی سپون فلیٹ ون ٹی سپون جو ہم نے شامل کی ہے یہی مجھے دے دیں گی کیا دوں بھئی اچھا ٹھیک اور اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو میرے دوسرا ایک اس سے ہوں اتنا زیادہ ہمیں کیونکہ یہ سوجی ہے اس میں بہت زیادہ اے ہیں جو دانیں ہوتے ہیں میدے کی طرح نہیں ہوتے تو اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا مجھے چھوٹا چمچہ دیں چھوٹا چمچہ ابھی جو تھا ابھی جو تھا ہمارے پاس یہ والا اور ایک یہ تھا ہمارے پاس ابھی چھوٹا ہم یوز کر رہے تھے وہ میرا حیال ہے کہ ہم نے بٹر میں کہیں رکھ دیا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے غالباً آپ اس کی بات کر رہے ہوگی نزدیکی اسے مل گیا ہے تو اس کو ہم صاف کر دیتے ہیں اور جس طرح آپ کو ایزی فیل ہو آپ اس کو مکس کریں اور اس کو دودھ ناظرین آپ نے دودھ تقریباً ہم دودھ ایک کپ رکھتے لیکن آپ اس کے مطابق دیکھیں کہ آپ کو کتنا چاہیے بہت اچھی سی کنسسٹینسی بہت اچھی بن گئی ہے جے جے اور اس کے اندر دودھ شامل ہو گیا ہے بلکل بہت پیاری پیاری سی اس کی شکل بھی نکلی ہے اور بلکل ہی جیسے ہم حلوہ بناتے ہیں بلکل اس کی ایک شکل شکل ہے لیکن حلوہ ہم جو ہے وہ چولے بے رکھ کے بناتے ہیں تو یہ بلکل سارا جو ہے میتھڈ یہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی بول میں سارا کچھ اس کے ساتھ سوجی کو تھنڈے میں ہی ساری چیزیں شامل کر رہی ہیں اچھا یہ بہت اچھی جو ڈائیبیٹک لوگ ہیں وہ آپ ان کو فروٹ شوگر کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس لئے یہ ہے کہ وہ بھی کھا سکتے ہیں اچھا یہ بھائی ڈائیبیٹیز لوگ جو ہیں ان کے لئے بہت مفید ہے اس طرح سے جس طرح ہم نے بنایا وہ طریقہ نہیں اگر آپ جو شوگر ہے وہ دوسری یوز کریں جو ہے ڈائیبیٹیز والوں کی تو پھر ہی بات بنیں گے بلکل اب یہ دیکھیں کہ یہ میں اس میں پھلیس کر رہی ہوں بہت اچھی اس کی مہک آ رہی ہے جو ساری چیزیں مکس ہوئی ہیں جیسے کوکناٹ ہے ملک ہے اور سوجی بٹر اور کیا کچھ اس میں شوگر چلی گی ہے اور ہر چیز کی ایک اپنی جو مہک ہے وہ نکل رہی ہے اور اس عید پہ ایسا کیجئے کہ یہ بنائیے گا سوئیاں نہ بنائیے گا کیونکہ ہمیشہ بنے گی وہ تو عید ہی سوئیوں کی بلکل وہ ہے سوئیوں کی عید ہے کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک ہماری ٹیبل پہ سوئیاں نہ ہوں تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عید جو ہے وہ سوئیوں والی عید نہیں ہے تو سوئیوں کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں مطلب آپ ان کو بنا سکتے ہیں شیر خورمہ بنا سکتے ہیں ڈرائی دوسری سوئیاں جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور اور بھی کتنے طریقے ہیں جو کہ ہم آپ کو یہاں پہ اگر ان پہ ہی کرنے لگیں تو کتنے اپیسوڈ بن سکتے ہیں ہمارے سوئیوں کی تو ماشاءاللہ بہت ہی دشیز ہے بہت ہی قسم سے آپ سوئیاں بنا سکتے ہیں اچھے جیسے یہ آپ باداموں کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں تو کیا یہاں پہ ہم باقی کے جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق یہ صرف میں ہر پیس کے اوپر اس کو کھا رہی ہوں جیسے یہ ہم جب اس کو کھاٹیں گے یہ ایک ایک پیس ہوگا اس کے اوپر ہم بادام جو ہے باقاعدہ سے آئے گا یہ ہے اب ہم اس کو اون میں رکھتے ہیں چلو ٹھیک ہے بھائی ناظرین یہ دیکھ لیں آپ کس طرح سے اس کو سجایا ہے اور یہ دیکھیں بہت پیارا سا بہت پیارا سا بنا ہے اور اس پہ بادام وغیرہ لگائے ہیں آپ اپنے حساب سے جو بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں پیستے لگا سکتے ہیں کشمش بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ کے ساب سے بلکل ہم نے بادام لگا کے اس کو گارنش کیا ہے اور اب ہم اس کو اون میں جو ہے وہ بیک کے لیے رکھ دیں گے تو کیا ٹیمپریچر ہوگا ہمارے اون کا آپ کے اون کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹری فیفٹی ٹری فیفٹی جو ہے ٹری ہیٹی بلکل چلیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو اون میں رکھتے ہیں اور اون کے ساتھ اون کے لیے ہمیں گلو چاہیے جی بلکل تو رکھتے ہیں اس کو اون میں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جب یہ بیک ہو کے آتا ہے تو کون سی شکل لے کے آتا ہے اور اب ہم ناظرین اس کے اوپر جو سیرپ ٹیلے کا جب یہ بند کی آیا تو وہ تیار کرتے ہیں اوکے چلے ٹھیک جی ناظرین اور جیسے کہ ہم نے اپنی جو ڈیش ہے اس کو اون میں رکھ دیا ہے اور یہاں پہ جو دوسرا پین ہے اس کے اندر ہم نے شیرہ بنانا بلکل شیرہ شیرے کی شکل میں ہی بنانا ہے جو سیرپ بنانا ہے تو وہ اس کے لیے ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس کو چولے پہ چڑھا کے تو اس کے اندر جو ہے وہ شوگر ایڈ کریں گے بلکل ہاف کپ پانی ہے جی اور ہاف کپ شوگر ہے اوکے اور پھر میں کہوں گی کہ جو آپ اگر بہت میٹھا کھاتے ہیں تو آپ اس کو اور چینی بلکل اگر ہم نے آدھا کپ لیا ہے تو آپ جو اس کو فل کپ رکھ لیں یا فوڈ سے بھی تھوڑا ثری فورت رکھ لیں اور ظاہر ہے کہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اپنی جو ڈیش ہے وہ بنائیں گے اچھا یہاں پہ ہم نے شوگر ڈال کے تو اس کے ساتھ کیا ڈال ہے اچھا یہ وینیلہ وینیلہ اسنس تھوڑا سا اس کو وہ اچھا ایک سمیل دینے کے لیے یہ ایک خوشبو کے لیے ہوتی ہے بلکل ایک ٹیسٹ دینے کے لیے اور ہمیشہ یہ کیکس ہیں اس کے اندر ہم اس کو شامل کرتے ہیں ایک مہک کے لیے ہوتی ہے تو وہ ہم نے شامل کیا چند کترے بلکل اچھا شوگر اس کے اندر چلے گی وینیلہ اسنس چلا گیا اور یہ آپ اورنگ جوس ہے اور لیمن ہے دونوں آپ ڈال سکتے ہیں آپ کے ٹیپ باسلوں کو اورنگ جوس کا ٹیسٹ میٹھی میں پسند نہیں آتا ہے اس کے لیے آپ لیمن ڈال سکتے ہیں اچھا فریش لیمن بھی ڈال سکتے ہیں فریش لیمن بھی ڈال سکتے ہیں بلکل فریش لیمن بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ میں ذرا سا بس ایک سمجھیں بس تھوڑا سا مطلب ایک ٹی سپون کے برابر کہلیں ایک ٹی سپون کے اچھا ایک ٹی سپون کے برابر کہلیں تو وہ لیمن جوس اس کے ساتھ چامل ہے ایک ٹھٹاس کے لیے تو اور ناظرین یہ ہم زافران ڈال لیں تھوڑا سا اس کو کالر دینے کے لیے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ جو فوڈ کلر ہوتا ہے زردہ کلر بلکل وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں بلکل بلکل تو یہاں پہ ہم نے زافران جو ہے اس کا استعمال کیا ہے ایک چھٹکی زافران بہت بلکل اب زافران تو اتنی مفید ہے جے کہ اس کا میں آپ کو ایک ٹھوٹکا بتاؤں جی جے کہ جیسے آپ لوگ سرد علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پہ خانسی بغیرہ ہو جاتی ہے زکان فلو ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو یہ اگر بہت زیادہ آپ کو کاف ہو تو زافران تھوڑی سی اور ہانی تو یہ اکتم آپ کا جو گلہ ہے اس کو بہت اچھا سمود کر دیتا ہے جو ایک جلن سی ہوتی ہے خراش سی ہوتی ہے خراش سی جو ہو جاتی ہے تو وہ اس کو صحیح کر دیتا ہے بلکل اور زافران کا یہ ٹوٹکا آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اس کو پانی میں مکس کر کے نہیں ہنی میں ہنی میں مکس کر کے ہنی میں مکس کر کے زافران اگر آپ لیں تو جو گلے میں خراش ہوتی ہے اس سے آپ کو فاقہ ہو جائے گا یہ ٹوٹکا تھا باجی تلت کا اور آپ بھی ازمائیے گا پھر دیکھئے گا کہ کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ تو ہمیشہ ٹھانڈ ہوتی ہے ٹھانڈ ہوتی ہے ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹوٹکا استعمال کرنے سے جلدی پتا چل جائے گا اور ایک اور میں آپ کو ہربل ٹی بتاؤں جی کہ جس کو کہتے ہیں دار چینی جی جی سینیمن اور سینیمن سٹیکس جو ہوتی ہیں وہ اور لانگ لانگ جو ہے وہ بہت اچھا علاج ہے کہ بھی دانت میں بھی درد ہو جائے جی جی اور آپ لانگ رکھ لیں تو وہ بہت زیادہ اس سے اچھا ہوتا ہے آپ کو آرام ملتا ہے جی تو میں یہ آپ کو چائے بتا رہی تھی ہربل ٹی کہ آپ تھوڑی سی پتی ڈالیں جو بھی چائے کی پتی آپ ڈالیں نورمال چائے کی پتی بہت ڈاک اس کو نہ بنائیں ہلکا سا کہوہ بنائیں ہلکا سا کہوہ اسی برتن میں آپ لانگ دو تین اگر ایک کپ ہے تو دو لانگ کافی ہے اور ایک سینیمن سٹیک تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ بوائل کریں اور آپ اس میں ہانی ڈال کے وہ پھیئیں روز رات میں آپ بچوں کو دیکھیں کہ اگر پیئیں تو ان کو ٹھنڈ کا اثر نہیں ہوگا یعنی وہ سینے کو بہت ہی مصبوت کر دیتا ہے بہت اچھا سا ایک ٹوٹکا اور نسخہ انہوں نے ہمیں بتایا باجی تلت نے تو انشاءاللہ ضرور اس پہ بھی عمل ہوگا یہاں پہ ہماری جو سیرپ ہے وہ تیار ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا پانی لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی زافران چینی اور یہ سارے وانیلا ایسیسن ہم نے شامل کی ہے اور اس کا ایک سیرپ بنا رہے ہیں جب ڈش جو تیار ہو کے اون میں سے نکلے گی تو یہ اس کے اوپر ڈالنے کے لئے بلکل اس کے اوپر ڈالنے کے لئے اس کے اندر ہم نے لیمن جوس کا بھی استعمال کیا ہے اچھا اورن جوس جو ہے وہ کب ہم ڈالیں گے وہ میں نے آپ کو بتائیے چوائس ہے اچھا یہ مطلب دو آپ کے پاس اوپشن ہیں اوپشنس ہیں اچھا یا آپ یہ ڈال دیں یا آپ زردے کا رنگ ڈال دیں یا آپ زافران ڈال دیں یہ آپ کی ٹیسٹ پر ہے اچھا جیسے آپ نے فلیور دینا ہے اپنی دیش میں تو پھر یا آپ اس کو لے سکتے ہیں لیمن جوس کے ساتھ یا آپ اس کو اورنج جوس کے ساتھ لے سکتے ہیں بلکل تو بس ابھی یہ ساری چیزیں ہماری تقریباً تیار ہوگی ہیں اچھا وہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری کاسٹر شگر جو ہے وہ ہم نے رکھی ہوئی ہے اچھا یہ ہم نے جو ہے آپ بنا سکتے ہیں نورمل جو شگر ہوتی ہے اس کو اگر آپ بلینڈر میں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گرینڈ کریں یا بلینڈ کریں تو اس کو جو ہے گرائنڈ کریں تو وہ اچھی سی پس جائیں گی تو پھر وہ کاسٹر شگر جو ہے وہ بن جاتی ہے اگر آپ بازار میں سے بنی بنائی نانے گھر میں ہی جو شگر ہوتی ہے اس کو جو ہے آپ کر لیں پیس لیں تو وہ اچھی سی آپ کی کاسٹر شگر جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اور ہم نے اسی طرح سے یہ کیا ہے تو ابھی ہم بس اون سے نکالتے ہیں اون سے نکالتے ہیں میرا حیال ہے کہ یہ تیار ہو رہا ہے مجھے نظر آ رہی ہے تھوڑا سا دیکھتے ہیں تھوڑا سا دے رہا ہے اور دو تین ہم اس کو دیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ناظرین آپ کو ایک اقوال زہری مولا علی کے اقوال زہری جو ہیں ان میں سے ایک آپ کو میں خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا قول ہے کہ ماف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو تو مولا علی کی یہ بات آپ دیکھیں کہ ہر شخص ماف کر دیتا ہے لیکن وہ شخص جو قادر ہے سزا دینے پر یعنی اس نے اپنے نفس پر کتنا کنٹرول کیا اور ماف کیا بے شک خطائیں انسان سے ہو جاتی ہیں ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے انسان غلطی کا پتلا ہے تو غلطیاں انسانی سے سرزرت ہوتی ہیں لیکن ماف کرنے والی وہ ذات ہے لیکن اپنے اندر بھی ہم اگر وہ شعور پیدا کریں وہ جذبہ لے کے آئیں بلکل کہ ہم انسانوں کو بھی ماف کریں غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہر ایک لمحے میں ہم سے غلطی ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی غلطی کو ماف نہ کریں یا کسی کی غلطی کو دل میں بٹھا لیں کوشش کریں کہ اپنے دل کو صاف رکھیں بلکل 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 اگر ہم محبت کے ساتھ پیش آئیں تو بہت ہی ہمارا کردار جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گا بس ناظرین ابھی ہم آپ کے سامنے نکالتے ہیں میں ابھی اس کو نکالتی ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا تیار ہو چکا ہے جی ناظرین اور ہماری جو پہلی ڈش ہے وہ بلکل تیار ہو گیا جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کو آون میں رکھا تھا اور آون میں وہ بلکل تیار ہو کے سنہری کلر کی تیار ہو کے ہمارے سامنے آگئے ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اس کا جو سیرپ تھا وہ تیار کیا تھا زافران کے ساتھ شگر کے ساتھ ونیلا ایسیسن سٹالی تھی وہ ڈالی تھی اور پانی تھا اس کا ہم نے ایک شیرہ سا جسے کہتے ہیں میٹھا سا وہ بنایا ہے ابھی ہم آون میں سے نکالتے ہیں جو ہمارا بس بوسا بنایا گیا ہے بلکل ایربیک ڈش ہے اور یہ دیکھیں گرم گرم بلکل یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سی تیار ہو کے آپ کے سامنے آگے بہت اچھی سی اس کی خوشبو آ رہی ہے بہت پیاری پیاری سی اور میٹھی میٹھی سی خوشبو آ رہی ہے ناثریل اب ہم اس کو کرتے ہیں کہ اس کے پیش کرتے ہیں واو نائس دیکھیں کہ اتنے پیا یہ گرم ہوگا تو آپ اس کو اس کے ساتھ ہینڈل کر لیں اچھا جیسے ایک ایک جو بادام ہے وہ ایک ایک ٹکڑے میں آیا ہے واہ واہ بہت اللہ با جی مجھے تو مزا آ گیا ہے مزا آ گیا ہے بہت اچھا پروگرام ہمارا بنا ہے جا رہا ہے اور اس کی جو ریسپی ہے اس کی خوشبو کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرا جو دل ہے اس زیادہ ہی باغ باغ ہونے لگا ہے اور اس کے اوپر اب ہم نے سیرپ جو ہے وہ ڈالنا ہے بلکل یہ جو ہم نے سیرپ بنایا تھا اچھا اور کتنی جلدی بن گیا دیکھیں بلکل اور ساری چیزیں ہم نے مکس کی تھی وہ بنائی بول میں ڈالی اور بیک کرنے کے لیے ہم نے اوون میں رکھ دیا اور تقریبا پندرہ منٹ کے اندر اندر بن گیا ہے بلکل اس کو پندرہ منٹ کی خافی ہوتا ہے مجھے چمچہ دیں گی اس کا جو ہم نے کھاٹا ہے وہاں پر یہ سیرپ جائے اچھا جو گیپ ہیں پہلے ہم گیپ میں بھر دیں اور پھر ہم اوپر بھر دیں ٹھیک بہت پیارے لگ رہے ہیں اچھا کیونکہ یہ سیرپ جو ہے میٹھا ہے تو ظاہر ہے کہ زافران اس کے اندر ڈالی ہے تو اس کی بھی بہت اچھی سی مہت خوشبو سی نکل رہی ہے اور زافران بھی جب اس کے اوپر آئے گا تو کیا کہنے ہوئے آپ بنائیے گا اس عید پہ ضرور بنائیے گا میری گیس جو آئے ہیں باجی تلت تو ان کی جو ریسپی ہے ہم نے شیئر کی ہے آپ کے ساتھ اور ایک تجربہ ہو جاتا ہے ہر کسی کے ساتھ کام کرنے میں آپ کچھ نہ کچھ نئی چیز جو ہے وہ سیکھتے ہیں تو ایک نئی طریقے سے بھی سیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں بنانی تو آتی ہے لیکن ہم تھوڑا سی ڈیفرنس طریقے سے بناتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے فرق ہو جاتا ہے جین جو تھیم ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے لیکن وہ جو لیکن تھوڑا سا جو فرق آتا ہے جی جی یہ آپ کے ٹیسٹ پہ بڑا اثر انداز ہوتی ہے افیکٹ آتا ہے چلنے جی بہت اچھی اور بلکل تیار ہو کے آپ کے سامنے ہماری جو ڈیش ہے اس کا نام جو ہے بس بوسا یہ ایک ایربین ڈیش ہے تو بنائیے گا ٹرائی کیجئے گا تو ہمیں پھر بتائیے گا ابھی ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے کیونکہ کافی لمبا پروگرام تھوڑا سا ہو رہا ہے یہ ہوگی بس تیار ہماری آپ آرام سے اس کو دیکھیں دیکھیں اور اس کے مزے لیں اس کے مزے لیں یہ یہاں پہ رکھیں گے تو ٹھیک ہے ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے اور اپنی جو مہمان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے اگلے پروگرام تک ان کو جانے نہیں دیں گے بے فکر رہے میں ان کو جانے نہیں دوں گی اگلے دن بھی آپ انہی کو ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ بشرت زندگی تو بہت شکریہ آپ کا یہ آپ کا پیس میں نکانے کی کوشش کروں تاکہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کس طرح سے بنا ہے بہت پیارا سے بنا ہے اور آپ بھی مزے لیجئے اور ہمیں دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اگلے پروگرام تک اللہ حافظ اللہ حافظ